اب آپ کو ممبئی لیے چلتے ہیں یہ خبر ممبئی سے ہے جہاں مل گیا ہے ممبئی میٹرو کا ایک بڑا تحفہ لوگوں کو ورسوبہ سے گھاٹ کوپر کے بیچ آج سے ممبئی میٹرو کی شروعات ہو گئی ہے آپ سے کچھ ہی دیر پہلے مہاراشر کے مکھی منتری پلتوی راچوہان نے ممبئی میٹرو کو ہری چھنگی دکھا اس موقع پر بی جے پی کے کئی نیتا بھی موجود تھے ورسوبہ سے گھاٹ کوپر کے بیچ شروع ہوئی اس میٹرو سیوہ سے لوگوں کا سات سال کا لمبا انتظار ختم ہو گیا ہے اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ ورسوبہ سے گھاٹ کوپر کے بیچ کل بارہ سٹیشن ہوں گے جن کی دوری جو آپ تیہ کریں گے وہ دوری اب محض آپ اکیس منٹ میں تیہ کر پائیں گے تو آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت لگے گا آپ کو اسے پہلے روڈ روٹ کے ذریعے اس میں قریب ایک سے سوہ گھنٹے کا وقت لگتا تھا یعنی قریب 45 منٹ کی بچت ممبئی میٹرو کی سوگات لوگوں کو ملی ہے ممبئی واسی اور کیسا ہے ممبئی میٹرو کا یہ سفر اس میٹرو میں کیا کچھ ہے خاص یہ سب کچھ جانا ہے ہمارے سنباد آتا نے آپ بھی دیکھئے ورسوبہ سے گھاٹ کوپر تک کا یہ سفر ان کا کیسا رہا ایک رپورٹ ممبئی میٹرو کی سوہانے سفر کی شروع ہو چکی ہے آپ ممبئی کروں کو لوگل ٹرین کے دھککے نہیں کھانے پڑیں گے آپ ویسٹرن سبب سے ایسٹرن سبب آنے کے لیے ڈیڑھ گھنٹے کا جو سفر تھا ماتر 21 منٹ میں پورا کر لیا جائے گا ہمارے ساتھ ہمارے سی ہوگی سدھان میشہ ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ اس میٹرو میں کیا خاص بات ہے کیا نئے فیچر ایڈ کیے گا ہے سدھان اس میں کیا نئے خاص بات ہے کی چیز کو دھیان میں رکھ کے بنائے گے میں سب سے بہلے اپنے کیمرمن سے کہوں گا کہ یہ سی سی ٹی وی دکھا ہے یہ ریال ٹائم سی سی ٹی وی پھوٹیج ہے اس میں جو کچھ بھی ٹرین میں حلچل ہو رہی ہے چاہے ایک پیت پوکٹنگ کا بھی قصہ کیوں نہ ہو وہ قصہ بھی اس میں آرام سے کیاپچر ہوگا جو کنٹرول روم میں دیکھ سکتا ہے ایک ایک حرکت دیکھ سکتا ہے یہ ایک بہت اہم چیز کی گئی اسی کے ساتھ ہی ساتھ مہلاؤں کے لئے سیٹس ریزرور رکھی گئی ہے جو کہ حالانکہ لوکل میں بھی ہوتا ہے لیکن مہلاؤں کے لئے سیٹس ریزرور رکھی گئی خاص طور پر جو ورد مہلاؤں ہیں جو آپس مہلاؤں ہوتی ہیں جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں ان کے لئے سیٹس ریزرور جو کی ایک بہت نیایام چیز ہے اچھی چیز ہے اور اس میں کیا نیایام چیزیں آپ دکھا رہے ہیں اگر سنرکشہ کی بات کریں تو باقاعدہ یہاں پہ تمام انسٹرکشنز دیں کیونکہ ممبئی واسی نئے ہیں میٹرو کے لئے ابھی تک میٹرو کا استعمال نہیں کیا ہے تو اس میٹرو اس لئے ہاں پر انہوں نے خاص طور پر یہ سسٹم لگا رکھا گئے ان کے اس کوئی اپاتکال کی ستتی آتی ہے تو اس کو بریک کر کے ہم دور اوپن کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ پر پائلٹ سے بھی ہم سیدھا بات کر سکتے ہیں یہ ایک بہت نیایاب ترکیب ہے اگر یدی آپ کو اپاتکال کی ستتی آپ پرین روکنا چاہتے ہیں یا پائلٹ تو کوئی بھی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں آپ کو اگر اکلے اسٹیشن میں ڈاکٹر کی ضرور ہے تو جو کچھ بھی ہو آپ اس کو کھولیں گے بٹن دمائیں گے آپ سیدھا پائلٹ سے بات کر سکتے ہیں جو لوکو پائلٹ ہے کیونکہ میٹرو چلا رہا ہے میں اس وقت انیل گلگلی صاحب سے اس کے بارے میں اور جانا چاہوں گے تمام آر ٹی آئی اس سے اور تمام چیزوں کے جانکان ہے انیل جی انیل جی کیا نیایاب چیز ہے اس میٹرو میں جو آپ کو نظر آئی آپ خدا سفر کرنے آئے پہلے دن کیا ایسی نیایاب نشید طور پر کی جو گھٹکو پر سے ورسوہ کی جو دوری تھی وہ مہج 21 منٹ تک پوجھ گئی ہے اس کے علاوہ ہے ائر کنڈیشن بھی ہے اور سویدہوں کا کا کبھی اچھا خیال رکھا گیا ہے کیونکہ جو گھٹکو پر کا جو روڑ ہے ساکینہ کا تک کافی تحفیق والا ہوتا ہے اور گرمی کو دن میں تو کافی لوگوں تکلیف ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں تو سرکار نے جو کام کیا ہے جشت طور پر ہو کابیلے تاریف ہیں انیل جی آپ کو تمام اور لوکلز میں بھی سفر کر چکے ہوں گے اور ابھی ممبئی لوکل میں آپ نے تمام آٹی آئی ہمیشن نظر بنایا رکھے کن معنوں میں ممبئی لوکل باقی دلی کی انیل لوکل لوگ سے کتنی الگ ہے ہم نے دلی میٹرو میں بھی آلٹی ڈالا تھا پھر مدیرے لیوے بشیم دلوے اور ممبئی جو میٹرو ہے صرف یہاں ایک چھوٹی سے کمی ہے کہ ممبئی میٹرو بہنے پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے یہ آلٹی کے دائرے میں آتی نہیں ہے ہمیں ہر جانکاری کے لیے ایم ایم آلٹی پر نیربر ہونا پڑے گا پر آج جو سرکار کی ستی ہے سرکار ایک لالچی امانی کی آگے لچار ہو گئی ہے چاہے کھرائے کا ماملہ ہو چاہے انیے ماملہ ہو تو کئی نہ کئی تو آپ ممبئی کو روچ کوئی بھی بیٹھتی ہو اسے ممبئی میٹرو سے سیدھی جانکاری نہیں مل سکتی ہے تو آپ کو ہر جانکاری کے لیے ایم ایم آلٹی پر نیربر ہونا پڑے گا کئی نہ کئی تو تے سرکار کو اور موضی سرکار جو بنی ہے انہیں جتنے بھی پبلک پرابیٹ پٹنشم کی جو یوزنا ہے انہیں آلٹی کے دائرے میں لانا چاہیے تاکہ کئی نہ کئی تو تے سرکار کو اور موضی سرکار جو بنی ہے انہیں جتنے بھی پبلک پرابیٹ پٹنشم کی جو یوزنا ہے انہیں آلٹی کے دائرے میں لانا چاہیے تاکہ ہر آدمی کو اچھی سیوہ ملے اچھی سویدہ ملے اور اس کے ہر ایک سوال کا جواب مل سکے آپ کو درشکوک بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جو خاص فرق ہے وہ یہ ہے ممبئی میٹرو کس معاملے میں آدھونی کے کس معاملے میں الگ ہے جو گیپس کی ہم بات کرتے ہیں پلیٹفارم اور ٹرین کے بیچ میں ابھی دروازہ کھلے گا ہم آپ کو دکھاتے ہیں نل گیپ ہے ممبئی میٹرو میں پلیٹفارم اور ٹرین کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے کوئی بھی پلیٹفارم پہ جا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پلیٹفارم پہ قدم رکھ سکتا ہے جس میں کسی بھی پرکار کی جسے کہتے ہیں انہونی نہیں ہوگی جو دلی میٹرو میں باقیدہ ایناؤنسمنٹ بتا ہے پلیز مائنڈ ڈ گیپس اترنے سے پہلے تو یہ ایک ایک حاصل تو یہ تمام خوبیاں ہیں جو ممبئی میٹرو اور کل میری ممبئی میٹرو کے برش عدکاری سے بات ہوئی انہوں نے بتایا اس کو ممبئی کی سوچ ممبئی کی سمجھ کے آدھار پہ پر آیا گیا تو یہ تمام چیزیں جو ممبئی میٹرو میں ہیں اور لوگ اب اس کا آنے والے دنوں میں لاب اٹھائیں گے ہمارے صحیح سے دھان مشہ نے بتایا کہ کس صحیح سے نایاب ہے ممبئی کی میٹرو ممبئی کی میٹرو کا جو سفر ہے یہ ماتر 21 میٹ میں باراج سٹیشن کی دوریاں برسوہ سے گھات کو پر تھے کرے گی اس کافی ممبئی کروں کو آسانی آنے والے سمجھ میں ہونے والے ہیں جو ٹرین کے دھکیر لوکل ٹرین کے کھاتے تھے اب انہیں اسے جیوجنا نہیں پڑے گا سوگی صدحان مشہ اور دیپک دوبے کے ساتھ جیشن کی پھر ممبئی